آئیمہ کی وجہ سے دوستو اب دونوں بھائیوں کے بیچ میں پھر سے دوستو ایک درار پڑھنے والی ہے ہاں دوستو یہاں پر آئیمہ اب پھر سے دوستو آفان کے پیچھے پڑھی ہوئی ہے وہ آفان سے پھر سے محبت کرنے لگی ہے اور دوستو یہاں پر اینی کے بارے میں سوچ دیا کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے کہ اس کی شادی آفان سے ہو گئی ہاں دوستو یہاں پر شیریہ اور بیچارے کا تو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں اور یہاں پر دوستو ہر شام کے وقت دوستو جو آئیمہ ہوگی وہ آفان کے روم کے پاس جائے گی اور کہے گی کتنی خوش قسمت ہے اینی جو آفان کے ساتھ ہے دوستو یہاں پر اب دونوں بھائیوں کے رشتے کے بیچ میں ایک بڑی درار پڑھنے والی ہے وہ بھی دوستو آئیمہ کو لے کر یہاں پر آئیمہ خود بھی نہیں جاتی کہ وہ کتنی بڑی گلدی کر رہی ہے دونوں بھائیوں کو الگ کرنے والی ہے پھر سے آئیمہ ہی پر دوستو آئیمہ ہمت کر کے آفان سے بات کرتی ہے اور آفان سے کہتی ہے کہ دیکھو اینی دے تم سے شادی تو کر لی لیکن میرا خواب چکنا چور ہو گیا میں تمہارے بھائی سے شادی کر کے تھوڑی سی بھی خوش نہیں ہوں کیونکہ وہ وہیں کرتا ہے جو اس کی ماں کہتی ہے اس کو غلط اور صحیح میں کچھ بھی نظر نہیں آتا اور میری زندگی تو اب کچھ بھی نہیں رہی اس کے سامنے اور مجھے تو لگتا ہے کہ اب اگر میں اینی کو راستے سے ہٹا دوں تو شاید میں تمہاری زندگی میں آ سکتی ہو وہیں پر آفان کہتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اور اگر اینی کو کچھ بھی تم نے کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا اور تمہیں اینی سے اب دور ہی رہنا ہوگا دوستو یہاں پر آئیمہ کہتی ہے کہ میں دور تو تم سے نہیں رہ سکتی اینی سے تو میں رہ لوں گی لیکن میں اینی کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں ہوں یہاں پر دوستو آئیمہ اظہار ہے محبت کرتی ہے آفان کے سامنے لیکن آفان جانتا تھا کہ اب اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آفان بھی دوستو شادی کر چکا ہے اور اس کی بھائی کی بھی شادی ہو چکی ہے وہیں پر آئیمہ دوستو آپ اس رشتے کو خراب کرنے میں لگی ہے دیکھا جائے دوستو آئیمہ کی بھی کوئی خاص گلتی نہیں ہے اس کی لائف ہی دوستو یہاں پر کچھ ایسی بنا دی ہے دوستو یہاں پر گھر والوں نے کہ اب اسے مجبوراں کچھ بھی کرنا پڑ رہا ہے وہیں پر شہری آر بھی دوستو گھر والوں کی باریاں کی ماں کی یہ بات مانتا ہے جس کے بعد دوستو آئیمہ کو لگتا ہے کہ اس کی لائف ہاں کچھ خاص بچی نہیں ہے جس کے ساتھ اسی لئے اب وہ دوستو آفان کے ساتھ جارا جاتی ہے جو اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن آفان کی تو شادی ہو چکی ہے اور آئیمہ اب بہت سارے غلط فیصلے کرے گی جن سے انہیں بہت زیادہ مسئلہ بھی ہونے والے ہیں